اصد میمن آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور اصد میمن جو ہیں ارجنٹینہ سے اکنگوا جو کہ پہاڑی سلسلہ ہے وہ سر کر کے پاکستان پہنچے ہیں لڑکانہ سے ان کا تعلق ہے اور لڑکانہ کی ہسٹری ویسے تو کرکٹ ہاکی اور باقی چیزوں میں ایک نام رکھتی ہے اور یہاں پہ لوکل لیول پہ تو لوگ کھیلتے رہتے ہیں لیکن کوپ مائی کے حوالے سے اگر ہم کوئی فرد ڈھونڈے تو اصد میمن ہمیں ملتے ہیں نہ صرف لڑکانہ کے حوالے سے بلکہ سندھ اور پاکستان میں وہ پہاڑوں پہ جاتے رہتے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ وہ کامیابی حاصل کر گیا ہیں تو اصد میمن کا نام ظاہر سی بات ہے کہ صرف لڑکانہ کی حد تک نہیں بلکہ ملکی حد تک ایک کامیاب شخص کے نام پہ لیا جا سکتا ہے میرا نام اسد ہے اور میں اس وقت موجود ہوں دنیا کی بلند ترین اور مشکل ترین چوٹی ایشیا کے باہر جس کا نام ماؤنٹ اکنگوہ ہے یہ واقعہ ہے لیٹن امریکہ یا جنوب امریکہ کے کنٹری ارجنٹینہ میں اس کی بلندی تقریباً تیہیس ہزار فیٹ ہے اور اس وقت میں موجود ہوں تیرہ ہزار فیٹ پہ پچھلے چھے دن سے ہم یہاں پہ لگتا سفر کر رہے تھے ہوایں بہت تیز چل رہی ہیں اور یہ بہت مشکل یہاں پہ راستہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں باقی دو ہفتے یا مشکل سے آٹھ دن لگیں گے ہمیں اوپر پہنچنے میں یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا موسم صحیح ہوا ہے لیکن صبح سے اتنی تیز ہوایں چل رہی ہیں اس سے پہلے میں نے یورپ کی ہائیس پیک کو بھی سر کیا ہے آٹھ دن کی محنت کے بعد اتنا مشکل ٹریک اب فائنلی اگام گوا کے بیس کے پہ پہ پہنچ گئے ہیں تکلی ون تیرہ ہزار فیٹ پہ کل سے ریال جرنی ہارٹ جرنی سٹارٹ ہونے والی ہے کلائم بینگ ٹرل سمیٹ دعا کریں ہوایں بہت چل رہی ہیں ہوا اگر چلتی رہی تو مشکل بہت ہوگی پاکستان کے مشہور کوپے ماں اسد میمال اسمت ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسد یہ کارناہ جو بھی آپ نے سر انجام دیا تو اگر تفصیل بتائیے بھائیں یہ آپ نے کیسے سر انجام دیا اور کب دیا سب سے پہلے تو تینکیو سو مچ فور انمائنڈنیوئے فلو پہنچکیا یہ پچھلے مہینے جنوری میں میرا ایک الادہ تھا کہ میں بنیائی ہائی سپیک کو سر کروں جو اسیہ سے باہر لوگ اسی کشما کش میں کہ میں جنوری میں چارتا ہوں کیا تھا اور لکی نہیں اپنی پوری میں نے جو بھی میری ایک 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 عشق تھی اس میں کامیاب دا ہاں ونیسے کنڈ جنوری کو پاکستان رکشنی اٹھا جو ایک بہت راہیز ریکارود بریکنی ایک پکستان جس کی زمبائی تھی وہ سامٹ تک رہا ہے آئے بکم دور پر اپرس پاکستان کی طرف سے کسی بھی ملک نے نہیں کیا اگر میں اگر میں اس طریقے کی چیزیں ہیں پاکستان کے لئے اپنے لوگوں کے لئے کٹا رہو ہوں مانٹین تو آپ نے سر کا لیا ہوگا لیکن آپ نے جرنی کے بارے میں بتائیں کہ لڑکانا سے پھر آپ وہاں کیسے اور سفر کیسے ہوگا بیسیگری مانٹین ہے کل شفر ایک اکورٹ سا لگتا ہے جانکانا سے نکل کے جہاں پر اتنی گرمی ہوتی ہے ایک تھنڈے نہ صرف تھنڈے بلکہ جسم جمع دینے والی تھنڈے پر جانا لیکن میرا شروع سے یہ مقصد تھا کہ میں کچھ ایسی چیزیں کروں جو ہماری سندھ کی لیول پر نوجوانوں نے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی یا آپ ان کو پہلے پتا نہیں کی تو مجھے ایسی چیزیں کرنے کا بہت شوق تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا اس زمانے سے لے کے ایسی بہت سی چیزیں تھی جو میرے مائن میں یہ کروں میں یہ نہ کروں یہ کروں یہ کرنی چاہیے پھر ایسے کرتے کرتے ایک مومنٹم بن گیا کہ ماؤنٹینلنگ پر میرا دل آگیا کہ کسی چیز پر دل آ جانا تو پھر اس ماؤنٹینلنگ پر میرا دل آگیا اور مجھے بس یہ تھا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے میں بھول گیا تھا تو ہی در کے لئے کہ میں اتنی گنمی والے جگہ پر پیدا ہوا اور میں اپنی زندگی گزاری ہے اور میں کہاں جاؤ گا ایسا میں نے بلکل اپنے ذہن سے نکال دیا تھا اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ماؤنٹینلنگ کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا دوں گا اسی طریقے سے یہ ایک سفر بنتا گیا چار سال ابھی الحمدلہ ہو گیا ہے اور آگے کا سفر ہو گیا یہاں سے سپورٹ آپ کو اپنے اداروں میں سپورٹ کی ہیں کیسے سپورٹ کیسے بھی ہیں سر یہ ایسا سپورٹ سے جس میں انفرادی لیلگر آپ بلکل کچھ کرنی نہیں سکتے لیکن بدکسمتی کے ساتھ ابھی تک میں نے جتنے بھی ایکسپوڈیشن پر گیا ہوں حکومت کی سپورٹ بلکل نہ ہونے کے برابر میں یہ نہیں کہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن وہ اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ سپورٹ نہ بھی کرتے تو فرق نہیں پڑتا اگر مجھے دس روپے چاہیے تو آپ مجھے تین روپے یا چار روپے دے لوگے اور کہو گے کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کر دیا اس طریقے سے مجھے سپورٹ کیا جاتا ہے ابھی تک مجھے اس طریقے سے اس طریقے کا مطلب میرٹ پہ جو میں ڈیزار کرتا ہوں سپورٹ وہ اس طریقے سے سن گورنمنٹ کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کو سپورٹ نہیں کی گئی جو میں شاید ڈیزار کرتا ہوں اتنی اچیمنٹس اتنی محنت اتنے ہارڈشپ کے بعد ابھی تک تو ابھی آپ دوبارہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہاں چوٹی جو سر کی ہے وہ کس ملک میں کی ہے اور کتنی لمبی پوٹی تھی اور کیا کرنا ہوتا ہے اس پوٹی کا نام ہے اس کی بلانڈی جو ہے تیریس ہزار فیڈ کے قریب ہے اور یہ دنیا کی ہائی ایس پیک ہے پوری دنیا کی ہائی ایس پیک ایشیا کے کونٹیننٹ سے باہر سو اس کو ہائی ایس پیک کہا جاتا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور اس کو اپنے دن میں یہ جذبہ لے کے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمٹ کرنا ہے لیکن بہت سے لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے صرف دس میں سے دو یا تین لوگ ہی خوش قسمت ہوتے ہیں شاید وہ لکی بھی ہوتے ہیں اور ان کی محنگ بھی ہوتی ہے جو وہ اس کو سمٹ کر سکے اور میں ان تین لوگوں میں شامل تھا جس نے پاکستان کو رپریزنٹ کیا اور وہ چوٹی کو سائل کیا تو آپ کے ساتھ کون کون تھے کون کون سے ممالک سے کون کون سے اپس لارید ہوتے وہ پہمار ہوتے ہیں سر اصل میں ہوتا ہی ہے کہ میں پاکستان سے جب نکل رہا ہوتا ہوں تو میں انڈویجول بیسس پہ جا رہا ہوتا ہوں وہاں پہ جا کے مجھے ایک گروپ کو جائن کر رہا ہوتا ہے جو وہاں کی ایک گروپ کی ایمیٹس ہوتی ہیں تو میرا جو گروپ تھا اس میں دو لوگ فرانس ہیتے ہیں فرنچ لوگ تھے دو نوروے کے تھے دو اورسیلینک ہیں اور ایک میتا تو ہم ساتھوں مل کے کلائمک جانی پہ جائے تو رسال کے طور پہ اگر کوئی اور اس کو شروع کرے تو اس کے پاس کیا ہونا چاہیے جیسے ہم کرکٹ کے لئے گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہونا چاہیے کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ہم کوپیما بننا چاہیے ایک عام تاثر دیا جاتا ہے دنیا میں بھی اور عمومن ہمارے ایریا میں بھی یہ اسپورٹس ایک مہنگا تلین اسپورٹس ہے میں آپ کو بتا ہوں میں ایک میڈل کلاس انکم گھرانے سے تابع کرتا ہوں میرے پاس بہت پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا بہت کلام چار پانچ سات کے بعد اتنے عرصے بعد بھی میں سسٹین کیا اس اسپورٹس کو اور کرتا جا رہا ہوں تو کہنے کا مقصد ہے یہ مہنگا اسپورٹس نہیں ہیں آپ کو اپنی اتنے زیادہ ایکسپینسز نہیں چاہیے ہاں جہاں تک سوال ہے آپ کو کون کون سے رکارمنٹ سے کیا اسٹاف ہے تو جس طرح ہمیں کرکٹ کی ایک کھٹ ہوتی ہے اس اسپورٹس کی بھی ایک کرکٹ اس طرح کی کھٹ ہوتی ہے جس میں آپ کے سارے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے پہننا چاہے آپ نے کیسے پہننا ہے رسے ہوتے ہیں ہم سارے بنیادی چیزیں آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ بیسکلی ایک کھٹ ہوتی ہے اب سوال یہ رہا کہ ایک نوجوان ہے یا ایک آپ جیسا بندہ یا کوئی بھی بندہ جو اسپیل میں آنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہے سب سے بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آج کل کی دنیا تکنولوجی سے بھری ہے آپ سے گوگل پر یہ لکھو کہ یہ ماؤنٹیننگ میں کون کون سا اسٹاف ہے اس کو یوز کے سکتے ہیں آپ کے پاس ہزاروں چیزیں آ جائیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لاتا سب سے آسان دری کا یہ ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں میں کوشش کروں گا جتنی زیادہ ایڈوائیز جتنا آپ کو ٹپس یا ہیڈ دے سکوں میں کروں گا اس میں آپ کی فیملی میں کوئی کوئی سپورٹ کرے یا اس سے پہلے کوئی آپ نے آپ کوئی 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 ماؤنٹیننگ کے بات کرنا ہے میری فیملی میں سے کوئی سپورٹس بیگراؤنڈ کوئی بندہ نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں بہت مشکل نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پیڑنٹس شروع سے بہت سپورٹم ہیں چاہے میں تعلیم کے شعبے سے بات کروں یا میں کھیل کے شعبے سے بات کروں مجھے چاہے جو بھی اپنی ایڈوکیشن کرنی تھی انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا جب میں سپورٹس میں آیا تو میرے والدین نے ہمیشہ سپورٹ کیا لیکن لڑتانہ میں کوئی پہاڑ نہیں اگر یہ بلکستان پر کوئی ہوتا یا تکرال میں آزار کسنر میں بات ہوتی ہے سمجھ جاتا ہے آپ کے مجھے میں کیسے خیر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہی بادہ کو پہلے کہی کہ مجھے اپنے سندھ کے لوگوں کو ایک یونیک ایک ریئر اپشن دینا تھا ایک سندھی نوجوان جو جو دادو سکھر راکانہ اور وہ تھک گیا ہے اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کونسی نئی چیز کروں میں اس کو وہ دینا چاہتا ہے کہ آپ یہ چیز کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سندھ میں کوئی ماؤنٹن یا جبل نہیں ہے تو آپ جبل کلائن نہیں کرسکتے ہمارے پاس ایک عام ایک مک ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پر پیدا ہوتے ہیں وہ ہی اس کے قابل ہیں کہ پہاڑ کو سر کریں اور جو لوگ گنیوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہی نہیں سکتا کہ پہاڑ کو سر کریں تو کتنے ممالک میں ہیں کتنے پہاڑ ہوتے ہیں پاکستان میں تو سمجھے کہ میں انگنت جا چکا ہوں دس بارہ اور بھی زیادہ ہیں جو میں ابھی شاہد میں مجھے نام بھی نہیں پتا اتنے میں چار سال سے امیجن کریں ایک بندہ چار سال سے کلائنگ کر رہا تو کتنے پہاڑ سر کر چکا ہوگا لیکن اگر پاکستان سے باہر تو بات کریں تو میں نے شروع کیا تا نیپال سے نیپال اس لیے کہ نیپال کی ماؤنٹلین کرنے بھی وہ بہت اشتران ہے کیونکہ وہاں پہ دنیا آئیہ سپی کے ماؤنٹلین ٹیپال میں تو وہاں پہ لوگ دنیا بڑھ جاتے ہیں اس کو دیکھنے بھی اس کو کلائنگ کرنے بھی تو وہاں پہ میرا اینیشل جنرلی نیپال کی تاکہ مجھے تو بس ایکسپینس بھی حاصل ہو سکے کچھ نئی اسکلز بھی نئے لوگوں سے ملوں اور میری جو کلائنگ بھی بہتر ہو نیپال کے بعد میں جاتا ریشیا مجھ سے کوئی چھوٹا پاکستانی پہلے نہیں جائے تین چار لوگ گئے ہیں لیکن سب میں سب سے چھوٹا مہتا اس کے بعد میں جاؤں امریکہ کی ہائیہ سپیک جو ارجنٹی نام ہے جس کا نام اکانگا جو میں نے آپ کو بتایا ایک مہندہ لگا تھا مجھے ایک مہندہ لگا تھا کامیابی سے واپس آئے تو گورڑڑڑڑ کی طرف سے آپ کی طرح سے کیا سپورٹ آپ کو سپورٹ کیا مجھے اپریسییشن کیا ملے کچھ بھی نہیں اپریسییشن تو بہت دور کی بات ہے ایک ہوتی ہے اکنولیجمنٹ آپ اون کرو مجھے کہ یہ بندہ سن گورڑمنٹ نے اس کو کچھ کیا تھا یہ ہمارے پاکستان سے گئے پاکستان تو ایک فیڈرلیویٹ بہت ہے لیکن میں ایک سنڈی لارکانہ سے تعلق ہے لارکانہ چھوٹی آپ کو پتا ہے مہترمہ بن عزیر بھٹو بھٹو یہاں سے الیکٹ ہوئے لارکانہ کے اٹلیس مجھ اون کریں مجھے ایک ریسپشن نہ دیں اپریسییشن نہ دیں اون کریں کہ یہ بندہ لارکانہ سے نکل کے دنیا کی اسپ کو سر کر کے آیا ہے ایشیا سے باہر کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ وہ ہی نہیں کیا گیا آپ کیا بات کریں کہ مجھے اپریسیشن کی جائے گی بہت شکریہ